بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس اے سے کشمیر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں ختیجہ یوسف آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں کل جماعتی ہرتے کانفرنس نے کہا ہے کہ 27 اکٹوبر کشمیر کی تاریخ کا سب سے علمناک دن ہے کیونکہ 1947 میں اس روز بھارت استعماری طاقت بن کر اُبھرا اور کشمیریوں کے ان تمام بنیادی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جن کی زمانت اقوام متحدہ کے چارٹر میں دی گئی کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے اور دنیا کو یہ واضح پیغام دیں گے کہ وہ اپنے مادر وطن پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو کبھی قبول نہیں کریں گے اور بھارتی غلامی سے ازادی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے کل جماعتِ ہوتے کانفرنس کے نائب چیئرمن غلام احمد گلزار نے سینٹرل جیل سری نگر سے ایک خصوصی پیغام میں مقبوضہ جمہو کشمیر کے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اس دن مکمل ہرطال اور سیول کرفیو نافذ کریں انہوں نے پاکستان ازاد جمہو کشمیر اور بیرون ملک مقیم کشمیریوں اور پاکستانیوں پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جمہو کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشتگردی کی طرف عالمی برادی کی توجہ مبزول کرانے کے لیے دنیا بھر میں بھارتی سفارت خانوں اقوام متحدہ کے دفاتر اور تاریخی مقامات کے سامنے زبردست احتجاجی مظہرے کریں غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہو کشمیر میں بھارتی پولس نے شمالی کشمیر کے زلا بانڈی پورا سے ایک بے گناہ کشمیری نوجوان کو گرفتار کر لیا شاہد حسین کو بھارتی پولس اور پیرا ملٹری فورسز کے حلقاروں نے زلا کے علاقے زلوان نرسری میں محاصر و تلاشی کی کاروائی کے دوران گرفتار کیا پولس نے گرفتار نوجوان کو مجاہد تنظیم کے کارکن قرار دیا ہے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہو کشمیر میں انجمن اقاف جامعہ مسجد سری نگر نے تنظیم کے سربراہ میر وائز عمر فاروق کی مسلسل دھر میں نظر بندی کی شدید مضمت کی میر وائز عمر فاروق گزشتہ تین برس سے مسلسل گھر میں نظر بند ہیں موڈی کی فستائی بھارتی حکومت نے پانچ اگز دوہزار انیس کو مقبضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوق کرنے کے بعد انہیں گھر میں نظر بند کر دیا تھا انجمن اقاف نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ میر وائز کو گھر میں نظر بند کر کے قابض حکام نے انہیں ان کی مذہبی سماجی اور سیاسی ذمہ داریاں ادا کرنے سے روک دیا ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں پپلز دیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے بھارتی آجنتہ پارٹی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کو خواتین کی اسمت دری کرنے والے مجرموں کو رہا کرنے اور دوسروں کو بین القوامی سفر سے روکنے پر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا محبوبہ مفتی نے قویٹ میں بھارتی ریاست گجرات میں مسلم کشف فسادات کے دوران مسلم خاتون بلکی اس بانوں کی اسمت دری اور اس کے خاندان کے سات افراد کے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا پانے والے گیارہ ہندو انتہا پسندوں کی رہائی اور تشمیری فوٹو جنرلس سنامتو کو اہم ترین پولیٹرز سیوارٹ لینے کے لیے امریکہ جانے سے روکنے کا حوالہ دیتے ہوئے موڈی حکومت پر کڑی تنقید کی اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایس سے یا پھر وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ